بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنی نیکسٹ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج کا لیسنہ ہمارا ہے لیسن نمبر ایٹ اس کے اندر ہم سیکھیں گے کھڑی حرکات یہ کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ کار ہے کھڑے زبر کھڑے زیر اور اُلٹے پیش تو یہ حروف مدداد کی طرح ان کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے now this is our lesson number 8 in this lesson we will discuss we will learn about کھڑی حرکات these are three types like حروف مدداد کھڑے زیر کھڑے زبر کھڑے زیر اور اُلٹے پیش this is equal to حروف مدداد یہ حروف مدداد کی طرح جس طرح آپ نے پڑھے تھے لمبا کر کے پڑھیں گے اس کو حروف مدداد کو آپ نے کھینچ کے پڑھا اسی طریقے سے ان کو بھی آپ کھینچ کے پڑھیں گے لمبا کر کے پڑھیں گے تو اس کی جو ہے ہم اب مشک بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تا کے اوپر جو ہے کھڑے زبر اور یہ دیکھیں یہ یہ ہے کھڑے زبر اور زبر کے ساتھ اور یہ کھڑے زیر اور یہ اُلٹا پیش اب پڑھنے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کو کھڑیں گے کھڑے زبر تا کھڑے زیر تی اُلٹا پیش تُو تا تی باقی بھی آپ اسی طرح ہجے کارکے ان کو پڑھیں لیکن میں رواں پڑھتا ہوں تا زا زی زی دا بی دو دو غی بی دو خفی ف ص س س سا سی سو دا دی دو با دی دو با دی دو با دی دو علف کے اوپر جب کوئی حرکت آجے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے حمزہ کھڑے زبر حمزہ کھڑے زبر حمزہ پڑے زبر جب مصن Arabia موسیقی زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ پور پڑا جائے گا جبکہ یہ زیر کے ساتھ بھریق پڑا جائے گا را زی رو جا جی جو شا شی شو جا جی جو یہ پوری تختی مکمل ہو گئی تو اس کی آپ مشک کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست جو ہے گھر میں بیٹھ کے اس کو پڑھ سکیں جو نئے سننے والے ہیں وہ میرے فرسٹ لیکچر سے سٹارٹ کریں اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے دوسرے اور اس طریقے سے انڈ کے لیسن تک آئیں امید ہے کہ یہ لیسن بھی آپ کو پسند آئے گا السلام علیکم اللہ حافظ